بسم اللہ الرحمن الرحیم وفاقی وزیر تعلیم جناب رانا تنویر حسین صاحب اڈوائزر پرائیمیسٹر پاکستان جناب آد خان چیمہ صاحب انتہائی قابل احترام ممبران قومی اسمبلی چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب اور دیگر محزز وفاق اور پنجاب کے افسران شہدرہ کے میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم آج مجھے یہاں پہ آکے خوشی بھی ہوئی ہے اور کچھ معاملات میں ذرا تشویش بھی ہوئی ہے خوشی اس حوالے سے کہ پنجاب جناب حکومت وزیر اعلی انٹرم وزیر اعلی جناب موسن نکوی اور چیف سیکرٹری ان کے جو رفاقہ ہیں وہ چاہے سیول سرونٹس ہیں یا پولیس آفیسٹس ہیں وہ یقیناً بڑی محنت سے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں مگر جو سپیڈ اس صبح میں میاں نواز شریف کے زمانے میں بن چکی تھی ترقیاتی اور خوشحالی کے مطروبوں کی وہ اس حکومت کا تو کوئی لینا دینا نہیں یہ تو ایک انٹرم گورنمنٹ ہے اور اپنے تائیں پوری کوشش کر رہی ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ پچھلے چار پانچ سال میں نہ صرف ان تمام منصوبوں کو بریک لگ گئی اور کئی منصوبے ادم توجہ کے وجہ سے دم توڑ گئے اور کئی منصوبوں کے اوپر اس حکومت نے جان بوچ کر معاملات کو سس روی کے طرف ڈال دیا کیونکہ ان کو ان منصوبوں سے چڑھتی حالانکہ وہ منصوبے اس صوبے کے عوام کے لیے تھے اس شہر میں اس صوبے میں ہماری ماں و بہنوں نوجوانوں کے لیے میں آپ کو ایک دو واقعات ابھی سناؤں گا تاکہ آپ کو صحیح طرح سے حالات سے آگائی ہو مگر آگے چلنے سے پہلے جو کمیشنر لاہور ہیں علی رندابہ ان کو میں زادی دور پر جانتا ہوں انتہائی شریف النفس آنست اور فرس شناز آفسر ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں اور ڈیپٹی کمیشنر ایک ہماری بیٹی ہیں قوم کی ان کی بھی بہنے بڑی اچھی شورت سنی ہے لیکن مجھے افسوس ہوا کہ یہاں پر کالین نہیں ہونے چاہیے تھے علی رندابہ کے ہوتے ہوئے کالین نہیں ہونے چاہیے تھے یہاں پر چادر ہوتی زمین پہ آج کل کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ سادگی ہمارا اوڑنا بچھونا ہونا چاہیے لیکن علی چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے جہاں پر وہ دن رات محنت کر رہا ہے فری آٹے کی ترسید کیلئے علی رندابہ نے بے پناہ محنت کی ہے چیف سیکٹری کی سربائی میں چیف منسر کی سپرویجن میں اور اس خاتون اس بچی نے ڈیپٹی کمیشن نے اور پولیس کے جو آفسرز ہیں درجہ بدرجہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا ایک سب سے بڑا رسک کی منصوبہ تھا یہ فری آٹا میں نے اپنے زمانہ خادم پنجاب میں بارہ سال رمضان چریف میں ہر دھکان میں سستہ یعنی سبسیدائز آٹا دیا فری آٹا کا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا یہ اختراب جس سوچ اس نوجوان انڈرم چیف منسر کی تھی محسن نقوی صاحب کی اور پھر جب میں نے میٹنگز کی اور کئی میٹنگز کی تو انہوں نے اور چیف سیکٹری صاحب بھی موجود تھے اور بھی لوگ موجود تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ہر دکان پر سستہ آٹا دیں فری نہ دیں تاکہ یہ دکم پیل ہوئی تو اس کا کون جواب دے گا کہیں خدا نہ خواستہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں بڑی سوچ بجار کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہیں اکہ دکہ واقعت ہوئے جس کا ہم سب کو بہت افسوس ہے لیکن میں یہاں پر شاباش دینے چاہتا ہوں پنجاب کی چیف منسر کو اور پنجاب کی چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب کو اور ان کی تمام انتظامیاں کو کہ انہوں نے بڑی جام فشانی سے یہ مرلہ تیع کیا ابھی تک ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں انشاءاللہ یہ فری آٹے کا جو مرلہ انشاءاللہ بڑی اچھے طریقے سے تیع ہو جائے گا تقریبا آٹھ سے لے کے دس کروڑ لوگوں کو اس فری آٹا سے اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے آٹھ سے دس کروڑ لوگ پنجاب میں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے مو سے کہہ دینا کہ آٹھ سے دس کروڑ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور پھر شناختی کارٹ جو کہ پاورٹی سکور میں جن کا نام درج نہیں تھا ان کے لیے بھی ہم نے کہا کہ ان کو دیا جائے تاکہ خلق خدا ہے شاید کسی کی آواز آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ جائے اور قبولیت ہو اور پاکستان کے حالات اللہ تعالیٰ بدل دے اور صحیح معنوں میں اس کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنائے تو اس لیے دس کروڑ لوگوں تک یہ فری آٹا اس کی ترسیل ہوئی ہے جو کہ ایک بہت بڑا تاریخ کا پہلا موقع ہے پہتر سال میں اور میں ایک مردبہ پھر ان کو سب کو میں صدائش پیش کرتا ہوں انشاءاللہ بہت شاندار کام ادا کیا ہوں آگے چل کر میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ اس شہرِ لہور بس بھئی اس شہرِ لہور میں اس شہرِ لہور میں جو میاں نواز شریف کی قیادت میں جو منظوبے بنائے گئے آپ کی آپ کے بچوں کی آپ کے آنوالی نسلوں کی خوشحالی اور سکون اور ان کی حفاظت کے لیے وہ بے شمار ہے میں کسی ایک منظوبے کا نام نہ نوں اگر گنتی شروع کروں تو شاید فرست مکمل نہیں ہوگی مگر یہ نشست یہ برخواست ہو جائے گی چاہے یہ گریٹر اقبال پاک ہو چاہے آپ کا میٹرو بس ہو چاہے آپ کا یہ ہسپتال ہو چاہے آپ کی یہ کرکٹ گراؤنڈ ہو یاد ہے نا آپ کو یہ کرکٹ گراؤنڈ یہاں پر آوارہ کتھ پھرتے تھے نشائی بیٹھتے تھے درست ہے کہ نہیں درست ہے بھئی زور سے بات کرو یہ بات درست ہے بجلی کے منصوبے بیس بیس گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ تھی نواز شریف کی قیادت میں بیس گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ختم ہوئی دوہزار اٹھارہ میں یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بڑا عظیم کارنامہ تھا کہ بجلی کی لوٹ شیڈنگ ختم کرنا اس کے بعد کیا ہوا آج میں آپ سے بڑی ایک دل سے باتیں کم سے چاہتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا دوہزار اٹھارہ میں جھرلو الیکشن ہوا اور مجھا نہیں پتا کہ وفاق میں نیشنل انسیمبلی میں میاں نیواز شریف کی قیادت میں مسلم لیک نون کو کتنی سیٹیں ملتی اور پنجاب میں کتنی سیٹیں ملتی لیکن ایک عام آدمی ایک چھابڑی والا بھی اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ نواز شریف کی قیادت میں جو دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک جو ترقی اور خوشالی کا سفر پورے پاکستان میں ہوا اور پنجاب میں ہوا اس کے پیشے نظر لوگ اپنے دل سے نون کو اور شیر کو اور نواز شریف کو ووٹ دینا چاہتے تھے لیکن مہر کہاں لگی اور کون جیت کے آیا یہ ایک ایچی تلخ داستان ہے کہ جس کے اوپر اگر میں بات کروں تو آپ کے آنسو نہیں تھمیں گے کہ اتنی بڑی تاریخ کی گربڑ ہوئی یعنی عام طور پر دہاتوں میں جو انتخابات کے ریزلٹس ہیں اس میں ایک دو دن لگ جاتے ہیں یہ الٹا چکر ہوا کہ دہات میں فر فر نتائج آنا شروع ہو گئے اور شیروں کے نتائج کئی کئی ہفتے تاخیر کا شکار ہو گئے اور اس کے بعد پھر جو حکومت آئی مجھے بتائیں کہ یہ جو میرا منصوبہ تھا نون کا منصوبہ تھا نواز شریف کا منصوبہ تھا کہ میٹرو کو شادارہ سے کالا شاہ کاکو لے کے جائے جائے کیا ہوا اس کا چار سال میں اپنے دل پر ہاتھ ارک کے بتائیں مجھے یہ جو ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ راوی تک ہم فلائیور بنائیں گے اور اس کے لئے پوری اس کی مکمل طور پر اس کی فیزیبیلٹی بن گئی تھی وہ الیکشن کے آخری الیکشن سے پہلے آخری مہینے تھے میں آپ سے یہاں پر وعدہ کرکی گیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو دوہزار اٹھارہ میں یہ سارا مکمل ہو جائے گا اگر ہمیں اللہ نے موقع وہ دیا ہوتا جو کہ ہمیں مل گیا تھا وہ جھلو نے اور فراڈ نے اور جالی الیکشن نے وہ ہم سے موقع چھینا نواز شریف سے موقع چھینا مجھ سے نہیں نواز شریف سے نہیں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام سے چھینا جو ترقی اور خشالی کا ایک نیا سفر دیکھ رہے تھے وہ منصوبہ رہ گیا اور اس کے بعد رسٹز ہسٹری اور پھر وہ حکومت نے کرپچن کی آخیر ہو گئی تھانے بکتے تھے ڈی پیوز ڈی سیوز کے دفتروں کی بولیاں لگتی تھی یہ یاد یہ بات آپ بھول گئے میرے زمانے میں نواز شریف کے زمانے میں کسی کی جورت تھی کہ وہ تھانے کی بولی لگوا لے یا ڈیپٹی کمیشنر یا ڈی پیو کے دفتر کے عوضے کی بولی لگوا لے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا ہم انسان ہیں غلطی انسانوں سے ہوتی ہیں ضرور کتائی ہوئی ہوگی یہ اللہ تعالی بخشنے والا ہے ماف کرنے والا ہے ہمیں ہر وقت اس کے حضور اپنی گناہوں کی مافی مانگنی چاہیے لیکن دانستہ طور پر یہ ممکن نہیں تھا کہ نواز شریف کے دور میں اور میرے صوبے میں کے دور میں کوئی کرپچن تھی کرپچن تو شہر قیامت تک بننا ہو لیکن اس میں کمی لانا اس میں گراوٹ لانا یہ ہوتا ہے حکومت کی جمداری جس کے لیے ہم دن رات کام کر رہے تھے میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں یہ وہ سفر تھا ترقی اور خوشحالی کا مگر اس کو پھر نظر لگ گئی اس کو نظر لگ گئی اور ترقی جو ہے وہ معقوس ہو گئی اور ہر جگہ یہاں پر ویرانی چھا گئی یاد کریں وہ دن جب اس شہر کی مار لورڈ اور گل بھگ رات کو دو وجہ سڑکیں دھلتی تھی میں درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا آج وہ سڑکیں ٹوٹ فٹ کا شکار ہیں ان چار سالوں میں سڑکیں برباد ہو گئیں صفائی برباد ہو گئی صفائی کا نظام ختم ہو گیا وہ ترق ہمارے جو دوستے ان کو گرفتار کیا گیا ان کو بیزت کیا گیا یہ ہے جو تباہی پچھلے چار پانچ سال میں اس ملک کے اندر اس صوبے کے اندر اور اس شہر میں بپا کی گئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پھر ایک موقع آیا ہے دیکھئے مہنگائی ہے اس میں کوئی شک نہیں اگر مجھے یا اس نوجوان انٹیرم وزیر اعلیٰ کو یا اس کی ہماری انتظامیاں کو یا ہماری حکومت کو اگر عوام کا درد نہ ہوتا میں پرانی باتیں نہیں دھرانا چاہتا کہ ایسا نہ ہو کہ مبادہ آپ یہ سبجک میں خود نمائی سے کام لے رہا ہوں لیکن میں اسی مثال کو آپ کے سامنے رکھ کر بتاتا ہوں کہ مہنگائی ضرور ہے اور مجھے پتا ہے کہ عام آدمی کی زندگی تنگ ہے میں جانتا ہوں اس بات کو اسی لئے ہم نے یہ فری آٹے کا انتظام کیا اس کے پر کتنے عرب لگے پیسٹھ عرب روپے ایک مہینے میں صرف رمضان شریف کے مہینے میں لاہور سے لے کے سبزل تک رحمیار خان اور ادھر اٹک تک پیسٹھ عرب روپے کی خطی رقم سے یہ فری آٹے کا انتظام کیا گیا ہے کیوں اس لئے ابھی بیٹھ جائیں بات تنہیں مری بیٹھ جائیں اوہ بھئی بیٹھ جائیں کیوں اس لئے کہ مجھے میرے قائد نماز شریف کو مخلوط حکومت کو ہم سب کو پورا احساس ہے کہ مہنگائی نے عوام کا جینہ دوبر کر دیا ہے اور مہنگائی کے کیا اسباب ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا وہ چار سال کی کہانی ابھی میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کی پھر کبھی بتاؤں گا کہ کس طرح ہمیں آئی ایم ایف کا ٹوٹا پھوٹا معایدہ ہمارے جھولی میں پڑا اور کس طرح ہم نے آج بھی لکیریں نکالی جا رہی ہیں تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہو جائے میں اس دن کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ میری زندگی میں اگر ہم آئی ایم ایف سے جان چھوڑا لیں اور یہ جو بیڑیاں آئی ایم ایف کی یہ کٹ جائیں ایک دن تو وہ پاکستان کا سب چھوڑا خوشی کا دن ہوگا کہ پاکستان ہم نے پاؤں پہ کھڑا ہوگا فیلحال ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط ماننی پڑ رہی ہیں ہمارے پاس کوئی اور چوائش نہیں ہر کڑی ان کی شرط ہمیں ماننی پڑ رہی ہے ہمیں اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے لیکن میں آپ کو یہ بات یقین سے کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو جائے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں یہاں پر اب جو عدالت عزمہ میں اور پارلمنٹ میں جو معاملہ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے وہ یہاں پر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ دن رات محنت کریں گے دن رات کوشش کریں گے آپ کے ساتھ مل کر اور پاکستان کا ضرور ہم انشاءاللہ قائد اور اقبال کا پاکستان بنا کر دم لیں گے اگر میری زندگی میں یہ سفر اقبال اور قائد کا سفر ہم شروع کر دیں تو میں میری روح قبر میں بڑی سکون سے ہوگی کہ جس کے لیے پاکستان بنا تھا جس مقصد کے لیے جس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئیں وہ قربانیاں آج رنگ دکھا رہی ہیں تو میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں آج یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک فلائیور بنا رہی ہے پنجاب حکومت ایک فلائیور بنا رہی ہے وفاقی حکومت جو امامیاں کالونی کا جو فلائیور ہے وہ وفاق بنا رہا ہے جو شادرہ کا جو فلائیور ہے وہ پنجاب حکومت بنا رہی ہے ہم دونوں مل کر ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ منصوبے جو کہ کئی سالوں سے تاخیر کا شکار ہوئے ان کو انشاءاللہ جلد جلد مکمل کریں گے جو امامیاں کالونی کا جو فلائیور ہے اس کو اٹھارہ ماہ لکھا تھا کہ مکمل ہونے میں میں نے کہا کہ شہواز شریف کا تو یہ یہ کام نہیں ہے کہ اٹھارہ مہین ہے شہواز شریف تو اس سے بہتر ہے کوئی گھر بیٹھ جائے اٹھارہ مہینے میں اگر چیز مکمل ہونی تو پھر کوئی آ رہا کہ مکمل کر لے ان کو میں نے تین مہینے دیئے ہیں تین مہینے یہ بیٹھیں سامنے بیٹھ جائے کیپٹن صاحب بیٹھے ہیں جو سیکٹری بیٹھ جائے کیپٹن صاحب بیٹھے ہیں او بھئی بیٹھ جائے ہیں بیٹھ جائے کیپٹن صاحب بیٹھے ہیں جو سیکٹری کومنیکیشن ہیں دونوں جو پھول ان کے سار پہ ہیں چیرمن بھی نیچے کے اور کیپٹن بھی ہیں اور تیسرا یہ سیکرٹری بھی ہیں اس کے بڑھ کر ان کو اور کیا ہوتا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تین مہینوں میں یہ مکمل کرنا ہوگا کائنڈی ذرا کھڑے ہوں اپنا چیرہ دکھائیں عمام کو اس طرف ہوگے ہاتھ کھڑا کہہ کے تین مہینے میں زندگی رہی تو بنائیں گے کہہ دیں نا آپ ان کو چینٹی تین مہینے میں اس کو مکمل کرائیں گے انشاءاللہ اور بھئی باپ آپ ذرا اپنا توپ آپ نے بہت لمبا پہنا ہے بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ بہت بہت خوب تو دوسرا جو ہے میٹرو میٹرو کا منصوبہ وہ بھی اپنا آپ کے لئے ہے آپ کی ہماری بیٹیوں کے لئے بچوں کے لئے شادارہ تو میٹرو کا منصوبہ جو ہے اس کو یہاں پر کالا کھتائی تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ کالا شاکاکو سوری تینکیو کالا شاکاکو لے کے جائیں گے اس کو تاکہ یہ جو ٹریفک کا ازدہام ہے یہ ختم ہو اور اس کے لئے اب بیٹ جائیں اب بیٹ جائیں اب بیٹ جاؤ یہ ازدہام ختم ہو تو اس کو ہم انشاءاللہ کالا شاکاکو لے کے جائیں گے یہ میری وزیراللہ صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے اور یہ منصوبے عوام کے ہیں اور آپ دیکھئے کہ جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ابھی کئی بہینیں پڑے تھے تو اس وقت کے جو چیف ذسر تھے ساکب نصار انہوں نے ان تمام منصوبوں پر پمدنیاں لگا دی تھی کیوں اس لئے کہ اس لئے کہ نون لیگ نہ جیت سکے انہوں نے بقاعدہ بلا بلا کر افسروں کو تنبیہ کی اپنی عدالت میں ہفتے اور اتوار کے دن جو عدالت لگتے تھے وہ کسی یتین کی درخواست کو پر فیصلہ کر دیں کے لیے نہیں کسی بیوہ کو اس کا حق دلانے کے لیے نہیں کسی ظالم کو اس کو قرار واقعی سزا دینے کے لیے نہیں یہ بتائیں چھپن کمپنیاں یہ لے کے آئیں یہ اتنی بڑی بڑی درخواں ہیں آپ کہاں سے لے رہے ہیں یہ ایسرکاری افسران چھپن کمپنیاں میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں سن لو اس واقعہ کو چار سال ہو گئے ہیں چھپن کمپنیوں میں کون چی ایک کمپنی ہے جس میں میرے خلاف ایک دہلے کی کرپشن ثابت ہوئی اب وہ چھپن کمپنیوں کا نعرہ کیوں نہیں لگتا اور وہ بڑی بڑی طرحوں لینے والے افسران کی بات کیوں نہیں ہوتی وہ صرف پنجاب میں تھی آج بھی وفاق میں سندھ میں بلوشستان میں کیپی میں جو کمپنیاں جو اچھے افسر کام کرتے ہیں یا لوگ کام کرتے ہیں ان کو بڑی طرحیں ملتی ہیں ان کا تو ساکر بن سار نے کبھی پوچھا نہیں اور ایک بات میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں یہ جو اورنج لائن ہے اورنج جانتے ہیں نا آپ سفر کیا اس میں کتنے نے سفر کیا ہاتھ کڑا کریں کیسا سفر ہے سفر کیسا ہے کیا لگتا ہے اندر بیٹھے ہوئے ہندوستان دلی میں اس طرح کا ان کے اہامی ہے لیکن ہمارا اورن لائن دلی سے کہیں بہتر ہے یہ شہر لاہور دلی سے کہیں صاف تھا یہ شہر لاہور دلی سے کہیں خوبصورت تھا یہ شہر لاہور دلی سے کہیں سرسپ تھا لیکن اس کو نظر لگ گئی ان تمام ان لوگوں کی جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ترقی کرے یا نواز شریف دوبارہ آ کر اس ترقی کے سفر کو شروع کرے تو ساکر منظر نے کیا کیا یہ اورنج لائن یہ چین نے توفہ دیا تھا پاکستان کو اور مجھے کہا تھا کہ وزیراعظم چین نے جن کا نام پریمیر لی اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں انہوں نے کہا تھا یہ اور پریزیڈن شی نے بھی کہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بھائی کے لیے توفہ دے رہے ہیں ہم پاکستان کے عوام کے لیے لاہور کے عوام کے لیے پہلے پی ٹی آئی لاہور میں گئی درخواست دی گیارہ مہینے یہاں پر کیس سنا گیا یہ سننے والی بات ہے گیارہ مہینے کیس یہاں پر لگا رہا اور ان لائن کے خلاف اور جو قابل اعترام ججز تھے انہوں نے کرپشن کے حوالے سے ایک لفظ نہیں لکھا کلین چٹ تھی تین سو صفحے کا وہ فیصلہ آیا اس کے بعد پی ٹی آئی اس میں اپیل میں چلے گئے اسلام آباد سپریم کورٹ میں یہی ساکر نصار صاحب نے اس کی پوری پروسیڈنگز کاروائی انہوں نے سنی اور جب مکمل ہو گئی کاروائی تو آٹھ مہینے فیصلانہ دیا کیوں کہ آرنی لائن مکمل ہو گئی الیکشن سے پہلے تو یہ تو پھر نونلی کے وارے نیارے ہو جائیں گے کتنی کم ظرفی ہے کتنی ایک پس سوچ ہے کہ یہ منصوبہ میرا نہیں تھا یہ میری قوم کی بیٹیوں کا بیٹوں کا نوجوانوں کا بزرگوں کا ماںوں کا مریضوں کا ڈاکٹروں کا طالب علموں کا استادوں کا ایک بیوہ کا ایک یتیم کا منصوبہ تھا جس کے لیے اربوں روپے چین نے ہمیں دیئے تھے اور یہ تاخیر سے جو بنا اس میں اربوں روپے قیمت بڑھ گئی سود اس کا پڑھا عوام کو اس کا فائدہ نہ پہنچا اور ساکر منصار نے اپنی دل کی بڑھاست لکھا لی اسی طرح پی کے ایل آئی پاکستان کڈنین لیور انسٹیوٹ جو ڈیفنس میں بنایا ہم نے اس کو ساکر منصار نے تباہ و برباد کر دیا صرف اس لیے کو اپنے بھائی کو وہاں پر اپنا انچارج لگوانے چاہتے تھے جو لوگ جو قومیں اس طرح تباہی کا شکار ہوتی ہیں تو پھر ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا تو میرے بزرگوں نوجوان ساتھی اور میری بیٹیوں میں آپ کو یہ آج کہنے آیا ہوں کہ قومیں تب بنتی ہیں کہ آپ ذاتی پسند نا پسند سے بالاتر ہو کر آپ ذاتی انات کو ایک طرف کر کے آپ اپنے شیخ حرشید کے حلقے میں دعا پہنچ گئے آپ چیپ جسس تھے کہ شیخ حرشید کے آپ اس کے الیکشن کے آپ اس کے اس کے ایک پولنگ ایجنٹ تھے یا آپ کی جسس تھے اس کے حلقے میں آپ کیا کرنے گئے تھے الیکشن سے تین دن پہلے یہ ہیں وہ تاریخی لمحے جس نے پاکستان کو آج تباہی کی دھانے پر لا کھڑا کیا لیکن اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں اس میں یہ مشکل چیلنج ضرور ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ آج جو لون آرڈر آج سے چار پانچ سال پہلے کی صورتحال تھی شہدارہ والو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا دل گواہی دے گا یہ تو نہیں کہ پولیس جو ہے وہ سب فرشتہ تھی اور آمن اور سکون ہر طرف تھا اور کوئی چوری چکاری نہیں ہوتی تھی نہیں واقعات جب تک قیامت نہیں آئے گی چوری کی بھی واقعات ہوں گے دوسرے واقعات بھی ہوں گے لیکن اصل بات کی ہے کہ کیا حکمران جاگر کن جاگرے کیا پولیس کا جو سپاہ سالار ہے وہ جاگر کن جاگرہ کیا انتظامیاں اپنے جو فرائض ادا کرنگ کر رہی وہ زمانہ تھا نواز شریف کی قیادت میں جب اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہر طرف بہتری ہو رہی تھی اور پھر کوئی ایسی کسی دشمن کے نظر لگی کہ ہم پھر زوال پذیر ہوئے لیکن میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا چیلنجز ضرور ہیں مگر زندگی رہی اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پاکستان ضرور ان مشکلات نکلے گا پاکستان ضرور اپنے منزل کو پہنچے گا پاکستان ضرور اس کے جھنڈا دنیا میں سب سے اوپر لہرائے گا کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے لیکن انشاءاللہ اگر بجلی کے اندھیرے ختم ہوئے اگر دہستگردی اس ملک میں ختم ہوئی اگر اس ملک کے اندر اور اس شہر میں چاروں طرف سڑکیں سکور ہسپتال بنائے گئے اور مریضوں کو مفت علاج مہیا کیا گیا دوائیاں مفت دی گئیں تو پھر آپ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مشکل کے وقت بھی گزر جائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کی منزل کی طرف روان دوان ہوگا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور ہم نے اس کو مل کر ہم نے اس کو طے کرنا ہے کل ہماری میٹنگ تھی نیشنل انساملی کی ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ اس کے بارے میں تو میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کہ وہ ایک ٹرست ہے اس کے بارے میں کوئی لفظ نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی آئی ایم ایف کی شرائط میں بھائی ذرا آپ غور سے سنیں آئی ایم ایف کی شرائط میں آخری شرط یہ تھی کہ آپ اپنے دوست ممالک سے چند ارب ڈالر لے کے آئیں یہ ان کی شرط تھی اور میں آپ کو آج حقائق بتانا چاہتا ہوں چین نے آج سے کوئی دو ڈھائی منہ پہلے دو منہ پہلے انہوں نے چین نے اندازہ لگا لیا کہ پاکستان کو اب مشکلات سے دوچار کیا جا رہا ہے اور ایسی کڑی شرائط پاکستان کے آگے رکھی گئی ہیں جس کو نبٹنا پاکستان کے لیے کوئی آسان کام نہیں اور یاد رکھنا ہے میری بات میں قبر میں چلا جاؤں گا تب بھی آپ کو یہ بات اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے سو فیصد درست نظر آئے گی کہ چین پاکستان کا جس طرح سعودی عرب جس طرح یو اے ای جس طرح قطر پاکستان کے بہترین دوستوں میں شامل ہوتے ہیں چین اس طرح پاکستان کا بہترین مربی ہے جب چین نے دیکھا کہ پاکستان کے لیے کانٹے بچائے جا رہے ہیں اور مشکلات میں پاکستان گر رہا ہے تو اس نے چین نے ہمیں دو عرب ڈالر تو انہوں نے جو ہمیں دیا ہوتا ہمیں گورنمنٹ و گورنمنٹ کرزہ اس کو انہوں نے رول اوبر کر دیا اور اس کے علاوہ جو کرزے ہم نے ان کو واپس کیے تھے وہ انہوں نے دو عرب ڈالر انہوں نے ہمیں واپس کر دیا کہ یہ لے لیں آپ اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ اپنے کام چلائیں یہ ہوتی ہے دوستی یہ ہوتی ہے بھائی چارہ اب آ جائیں اور آئی منٹ نے کہا کہ یہ تو کافی نہیں ہے ہمیں آپ اور ان سے بھی پیسے لے کے دیں اب بتائیے کیا پاکستان آپ میں سے یہاں پر کئی لوگ بیٹھے ہیں یہ بزرگ بیٹھے ہیں جو نے بڑے آپ کے دادا آپ کے نانا پردادا ہندوستان سے آئے ہوں گے اپنا پاکستان بنتے وقت یہ اس سے پہلے راستے میں کئیوں کے بچے شہید ہو گئے کئی کوئی ماں کے آنچل پٹے کئی وہاں پر ہندووں سے سکھوں سے لڑے اور وہیں وہاں پر ان کی کبریں خود گئیں تب جا کر پاکستان مارز وجود میں آیا کیا اس لیے کہ ہم کرزوں کی میں پیتے رہے اس لیے کہ ہم بیکاری بنے رہے اس لیے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا رہوں نہیں نہیں ان کی کبریں ان کی روحیں کبروں میں تڑپ رہی ہیں اور آپ سے اور مجھ سے پکار پکار سوال کر رہی ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے ہم نے اپنے خونوں کا نظرانہ دیا تھا یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے راستے میں میری بیٹی شہید ہو گئی تھی یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے میری والدہ نے دم توڑا تھا امرسر میں یا اٹاری میں یا کسی اور جگہ پر یہ وہ پاکستان نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ پاکستان جس کا خواب اقبال نے اور حضرت قائز امر نے بتایا تھا وہ پاکستان جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی ہنوز شرمندہ تعبیر ہے اور یہ میں نے جو چین کی آپ کو مثال بتائی ہے اب میں آپ کو آخری بات اس بارے میں بتانے چاہتا ہوں تو آئیم ایف نے کہا کہ باقی اپنے دوستوں سے پیسے لے کے دیں تو چنانچہ پچھلے ڈیرڑ مہینے میں ہم نے سر توڑ کوشش کی اور میں انتہائی شکر گزار ہوں سعودی ارابیہ کا انتہائی شکر گزار ہوں میں اپنا یو ایی کا جنہوں نے ہمیں تین ارب ڈالر دیئے ہمیں تین ارب ڈالر اور اس کے لیے میں تو ان سے جا کے بات کرایا تھا لیکن اس کے لیے جو تگو دو کی ہے جو محنت کی ہے جو پسینہ کرایا ہے میں آپ کو امانداری سے بتا رہا ہوں وہ ہمارے نوجوان فورمنسٹر براول بھٹو نے کوشش کی حساق دار صاحب جن کو راتوں کو بھی نیند نہیں آتی بچاروں کو وہ اس کام کے لیے دن رات جتر ہے اور جو نئے جو سپاس الار آئے ہیں جن آسم منیر راتوں کو یہ جا گئے اور سعودی عربیہ سے یو ای سے میں نے اس طرح یہ معاملہ تیہ پایا اور اب آئی ایم ایف کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے تمام شرائط منظور ہو گئی ہیں انشاءاللہ وہ کرزہ منظور ہوگا لیکن فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے کرزوں کو پر زندگی بسر کرنی ہے یا خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے محنت امانت اور دیانت کے ذریعے ہم نے پاکستان کو اپنے خاندان کو بچوں کو بنانا ہے سوارنا ہے یہ ہے وہ سوال جس کا جواب آپ نے اور 22 کروڑ عوام نے دینا ہے جس کا جواب میں نے دینا ہے اس عدالت میں اور اللہ کی عدالت میں تو میں آپ کو جو آج آخری بات کرنے آیا ہوں میرے بزرگوں نوجوان ساتھی اور بہنوں سننو میری بات وہ قومیں تب ہی ترقی کرتی ہیں جو خود اٹھتی ہیں اور فیصلہ کر لیتی ہیں کہ اللہ کے سارے ہم نے زندہ رہنا ہے عزت کے ساتھ اور اپنا مقام پیدا کرنا ہے اور وہ مقام جو ہے وہ کس طرح پیدا ہوتا ہے وہ جادو ٹونے کے بغیر نہیں ہوتا وہ چھو مندل سے نہیں ہوتا وہ محنت سے ہوتا ہے وہ ریاضت سے ہوتا ہے وہ دیانت سے ہوتا ہے اس لیے میں اس شیر کی اوپر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب اپنا کافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جب اپنا کافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا رانہ صاحب نے کوٹ عبد المالک میں ہسپتال کی بات کی تو میں چیف سکر صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ سی ایم کو کہیں کہ اس کی فیزبلیٹی فورن بنوائیں اور وہاں پر ہسپتال بنوائیں اور لوگوں کی دعائی لیں پاکستان پائندہ بار